اگر آپ بہت ہی ہیلی سا میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو گھر میں موجود دو چیزوں سے آپ یہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو جناب بہت ہی آسانی ریسپی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب مزے میں اور اللہ کی امان میں ہو تو جناب چلیئے بسم اللہ کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ یہ مزے دار سا میٹھا بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ سوجی لی تھی اور ایک کپ دودھ لیا ہے تو سوجی اور دودھ کو ہم نے مکس کر دیا یہاں پہ آدھا کپ ہم نے ریسکیٹڈ کوکنٹ لے لیا ہے اور اس کو بھی اس میں ڈال دیا ہے اب کوکنٹ ڈالا ہے تو تھوڑا سا دودھ کم ہو گیا ہے تو بس اس میں تین سے چار ٹیبر سپون یا پھر ایک کپ کا چوتھا حصہ آپ نے دودھ اور ڈال دینا ہے تاکہ یہ چیزیں اچھی طرح سے بھیگ جائیں تو بس اس کو ڈال کے دودھ کو تو ہم نے رکھ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھ دیں اور یہاں پہ جب آدھا گھنٹہ گزر جائے گا تو دیکھیں آپ سوجی نے سارا دودھ پی لیا ہے اور کافی پھول گئی ہے اب یہاں پہ ہمیں کڑھائی لے لیتے ہیں اس میں ہم نے تین سے چار ٹیبر سپون گھی ڈالا ہے اب گھی تیسی کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ملٹ کر لیں گے تو یہ مزیدار سا میٹھا کافی ہیلدی بھی ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی بیسٹ ہے آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور شام کو بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اور کھانے کے بعد تو اکثر میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے تو اس وقت بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ مزیدار سا میٹھا بنانے کے لیے ہم نے گھی لیا تھا تین سے چار ٹیبر سپون اس کو ملٹ کر دیا ہے اور پھر یہ ساری سوجی جو ہے یہ دودھ میں ہم نے سوک کی ہوئی تھی یہ ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو چلاتے رہیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اس کو پکانا کسی ایسی کڑھائی میں جس میں یہ چپکے نہیں تو نانسٹک لے لیجئے میں نے اس کڑھائی میں ڈالا ہے تو یہ چپکنا شروع ہو گیا میں اس کو بھی تھوڑی دیر کے بعد چینج کر لوں گی یہاں پہ ہم ہلکی بلیم پہ اس کو ہلاتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے اور دیکھئے یہ جو ہے نا اس کا دودھ جو ہے وہ آستہ آستہ سے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے سوجی اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی تو لیکن اس کو ابھی ہم نے پکانا ہے سوجی کو ہم نے جو ہے نا اچھی طرح سے بھوننا ہے ٹھیک ہے تو بیس یہ جو دودھ جالا ہوا ہے اس کو سکانے میں ہی جو ہے وہ ٹائم لگے گا ویسے تو یہ بہت جلدی بن جائے گا تو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ آپ کے لگ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے میں نے اس کو چینج کر لیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چپک رہی تھی تو سوجی جو ہے وہ ساری نیچے لگ رہی تھی تو اب میں نے اس کو نانسٹک کڑھائی میں ڈال لیا ہے اور اب دیکھئے آپ کو یہ دانے دانے نظر آ رہے ہیں اور جو دودھ ہم نے ڈالا ہوا تھا وہ سوجی کے ساتھ ہی جو ہے وہ پک گیا ہے اور اب ہماری سوجی جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو گی اور دیکھیں دانا دانا الگ الگ نظر آ رہا آپ کو ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے جیسے پنجیری بن گئی ہے اس طرح سے ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور یہ کافی دیکھیں کتنی اچھی گولڈن گولڈن سی ہو گئی ہے تو بس یہاں پہ ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے کچھ نرس ڈالیں گے اور ابھی ہم سوجی کو تھوڑا چلائیں گے کیونکہ کافی گرم ہے تو بس اس کو میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے تاکہ تھنڈی ہو جائے اور اسی طرح میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے الائچی کا پاورڈر ڈال دیا تھا اب یہ کافی تھنڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں نے چینی کا بورا بنایا ہوئے ٹھیک ہے جس کو دیسی کھانڈ کہتے ہیں نا وہ والی چینی ہے چینی کو پکا کے جو ہے اس کو ہم رکھتے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے جو ہے یہ مکس ہو جائے گی تو عموماً مٹھائیاں وغیرہ بنانے کے لیے یہی والا بورا استعمال کیا جاتا ہے تو اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے چینی کو اچھا سباریک پیس لینا ہے اور ایک کپ کے قریب جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس میں دیکھیں میں نے ایک کپ پورا نہیں ڈالا پونہ کپ کے قریب جو ہے میں نے ڈالی ہے تو بس آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینیس میں ڈال لیجئے گا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوجی تھوڑی زیادہ بھن جاتی ہے تو لڈو آسانی سے نہیں بنتے تو آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون دودھ ڈال کے اس کو مکس کر کے دیکھ لینا ہے تو اگر دودھ نہیں تو آپ گیر یا مکھن بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے دو چمچ تو یہ آسانی سے لڈو ہمارے بننا شروع ہو جائیں گے تو آپ ان لڈو کو بنا کے رکھ لیجئے اور ان کو ضرور کھائیے کیونکہ سوجی تو ویسے بھی بہت ہلدی ہوتی ہے بچوں بڑوں دونوں کے لیے تو یہاں پہ ہمارے لڈو سارے تیار ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہاتھ میں لینا اور ٹائٹ کر کے اس طرح سے آپ نے ان کو بنا لینا ہے تو مزیدار سے سوجی کے لڈو تیار ہو گئے ہیں آپ ان کو ضرور بنائیے گا اپنا اور اپنے بیانوں کا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ